السلام علیکم دوستو اگر آپ نے بھی چوزے کروا ہے اور او سی طرح گروت نہیں کر رہے تو او گروت کیوں نہیں کر رہے اس کے پیچھے ایک سیمپل سا ریزن ہے او ریزن بھی بتانے والا ہوں اور ایک اور طریقہ بھی بتانے والا ہوں جس سے آپ کے چوزے گروت کرنا سٹارٹ کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو یہ اس لئے گروت نہیں کر رہے ہوتے کہ ان چوزے کا خازمہ صحیح طرح نہیں ہو رہی ہوتی اس کا حل میں ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس سے پہلے آپ نے چوزے کے پر کٹنے ہوں گے یہ اس لئے کہ ان کے پر چوزے کو گروت سے سٹوپ کرتے ہیں جو توڑا بہت کھاتے بھی ہیں تو اور نیوٹرنس ان کے پر یوٹیلائز کرتے ہیں اور یہ پر ان چوزے کا بلڈ چوزتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ ہے اور بیمار ہے ڈاکٹروں سے کہتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا سر گنجا کرنا ہے کیونکہ یہ بال ہیمن باڈی سے بلڈ سکتے ہیں اور یہ سارے بال پروٹین سے بنے ہیں تو زیادہ پروٹین بال یوٹیلائز کرتے ہیں تو یہ پر بھی بوڈی کا بہت سارا پروٹین استعمال کرتے ہیں تو وغضہ کی بیر تو جلی سے ان چوزکے پر کٹتے ہیں پہلے سے پہلے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ان پروں کے ساتھ گوشت بھی ہوتا ہے اس پر کٹنا لگے اس لئے آپ نے دوسرے بندے کا سہار لینا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پر کو پکڑے تو اس طرح آپ نے ان چوزو کے پر کٹنے ہیں پر کٹنے کے بعد آپ نے ان چوزو کو تین دن تک پانی میں پلے جل پلانا ہے حازمے میں بھی کام کرے گا اور ان چوزو کا پیٹ بھی حراب نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ نے پانی میں لائسوویٹ بھی پلانا ہے اس سے ان چوزو کا طاقت کا مسئلہ حل ہو جائے گا حازمے کے لئے آپ کو ان کے خوراگ میں اجوین بھی شامل کر سکتے ہیں جو بہت کام کی چیز ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو آپ نے او دوسری رفع پلے جل اور لائسوویٹ دونوں کو پانی میں ملا کر پلانا ہے اور چوزے بھی پیئے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے ہوف یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کونسا سٹیپ اچھا لگا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں خدا حافظ